ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو دی مائی چینل میرا چینل پسند ہے لائک کریں شیئر کریں ان سسکرائب کریں تو آج میں بنانے والی ہوں چنے کی دال اور کافی بڑیا سی ٹیسٹی سی اور خسبودار دال بنانے کے لیے کیا کرنا ہے وہ بھی آج میں آپ کو بتانے والی ہوں تو آپ برابر اس ویڈیو میں بنے رہیے گا اور یہ ہے چنے کی دال کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ چنے کی دال کیسے بناتے ہیں یہ بھی مجھے ضرور بتائیں تو آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیمانڈنگ ویڈیو ہے اور دیکھیں میں نے ایک کٹورہ دال لیا ہے یہ چنے کی دال ہے اس میں کچھ چھلکے ہیں چنے کے سو میں نالگ نہیں کیے ہیں جو اگر آپ مارکٹ سے لاتے ہیں تو اس میں پورا دانہ پیلا رہتا ہے لیکن جب گھر میں بناتے تو اس طرح سے کچھ چھلکے ہوتے ہی ہیں تو چھلکے والی دال رہتی ہے سو دیکھیں میں نے ایک کٹورہ دال لیا ہے چنے کی اور ایک ہی لوٹا پانی لے کر کے اسے اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ جب تک اُبل رہی ہے ہم کچھ تیاری کریں گے تو تھوڑا سا لسون لیا ہے دو پیاج لیے ہیں اور دو ہی لسون کی کلی الگ کر دیئے چھوک کے لیے ہیں اور جب تک یہ ریڑی ہو رہا تھا دیکھیں دال بھی اُبل کر کے تیار ہو چکی ہے بلکل سوپ سے اور جب اگر آپ چمچ سے اس طرح سے کریں تو بلکل دب جانی چاہیے اس ٹائپ کی ہونی چاہیے تو اس طرح سے گوٹ بھی لے چمچ سے تاکہ جب ہم اسے بنا کر کے ریڈی کریں گے تو پانی اور دال الگ الگ سا نہیں دیکھے گا تو بس اسی طرح تھوڑا سا گوٹ لینا ہے چمچ کی ہلپ سے اور اب ہم کرتے ہیں مسالے کی تیاری تو ایک برطن میں ہم ایک چمچ تیل ڈالیں گے ساتھ ہی کچھ لونگ کالی میرچ دو لسوں کی کلی جو رکھے تھے اسے تھوڑا باریک باریک کٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم مین چیز ایڈ کریں گے اس کے بنا ہماری چنے کی ڈال بلکل ادوری ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے تھوڑا سمینے یہاں میتھی دانا ایڈ کیا ہے اور جو لسوں نے اس میں تھوڑا نمک ایڈ کر لیا تھاکہ اس کا پیسٹ باریک بن جائے نمک کی ہلپ سے اور ایسا کر سکتے ہیں آپ بھی باریک پیسٹ بنانے کے لیے اس میں نمک ایڈ کریں اور پھر ہی لسوں کو باریک کریں تو اچھے سے ہو جائے گا اور جو تڑکے کے لیے ہم نے ریڈی کر رہا ہوا تھا اس میں ہم تھوڑا سہین بھی ایڈ کریں گے آپ اس کے بھی کر سکتے لیکن چنے کی ڈال میں ہنگ ڈالنے سے گیس کی پروبلم نہیں ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا سا جیرہ بھی ہم ایڈ کریں گے تو دیکھیں جب تڑکہ اچھے سے ہو جاتا ہے بلکل لال تب ہی ہم اس میں جیرہ ایڈ کریں گے نہیں تو جیرہ جل جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے تو بس بلکل میتھی دانا لال ہو جائے گا اس کے بعد اس میں جیرہ ایڈ کر کے ہم پیاج ڈال دیں گے تورنتی اور پھر ہم اس پیاج کو بھونیں گے بلکل سنے رہا ہو جائے تب تک اسے بھونتے رہیں گے اور جب یہ ہو جائے گا تو ہم نے جو لسون کا پیسٹ بنا کر کے رکھا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا ہونے دیں گے اس کے دو منٹ بعد ہی ہم اس میں سارے ریگولر مسائلے جو ہمارے رہتے ہیں جیسے لال میچ پاؤڈر میں نے یا دو چمج لال میچ پاؤڈر ڈالا ہے ایک بڑا پورا بھر کر کے دھنیا پاؤڈر چمج دیا اور تھوڑا سا اوپر پھر ڈال دیا ہے اس کے بعد ہلدی پاؤڈر ایڈ کریں گے اور معمولی سا نمک دیں گے کیونکہ میں نے پہلے ہی یہاں پر جو ہمارا لسون تھا اس کو بارک کرنے کے لیے ایڈ کر رکھا ہے اس وجہ سے ہم اس میں دوبارہ سے زیادہ نہیں دیں گے نمک اور سارے مسائلے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں اسی ٹائم پر آپ ایک ٹاماٹر بارک بارک کٹ کر کے اس میں ڈال لیں اور پھر ہی مسائلے کو پکا ہے میرے پاس آج یہاں پر نہیں تھا ٹاماٹر اس لیے میں نے ایڈ نہیں کیا ہے لیکن آپ اسی ٹائم پر ایڈ کر کے اس مسائلے کو بلکل لال ہونے دیں تیل بلکل الگ ہو جائے تب تک اس مسائلے کو ہمیں پکانا ہے اور تب تک اس میں سے ایک بڑیا سے خوسبو بھی آنے لگ جاتی ہیں تو مسائلہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو دیکھیں دال کو میں نے گھوٹ لیا ہے اور اس دال میں میں نے ایک لوٹا پانی ایڈ کیا ہے اگر آپ کو گھاڑی دال پسند ہے تو پھر آپ اس میں کم پانی ایڈ کریں یا بلکل معمول ہی ساتھ دیں اس میں پانی تو بس اس مسائلے کو ہوتے ہی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ سارا دال جو ہم نے اُبال کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اس میں ڈال لی ہے اور اسے اب ہم پکائیں گے دس سے پانرہ مینٹ بلکل ڈیم آج پر ڈھککن لگا کر کے اسے چھوڑ دیں گے پکنے دیں گے اور تب تک آپ دیکھیں گے اس میں سے ایک بڑیا سے خوسبو بھی آ جاتی ہے بہت بڑیا خوسبو اٹھنے لگتی ہے اور بڑیا ٹیسٹ بھی بہت بڑیا آتا ہے اس کا تو دیکھیں میری ڈال تو بن کر کے ریڈی ہو چکی ہے اور آپ بھی اسی طرح بنا کر کے دیکھئے گا اور یہ ایک ڈیمانڈنگ ویڈیو ہے مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ گھر میں ڈال کس طرح سے بناتے ہیں تو میرا یہی راج ہے میں ڈال میں میتھی دانا ہمیشہ چھوک میں ڈالتی ہوں چنے کی ڈال میں دوسری ڈالوں میں پھر ہر ڈال کا اپنا 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 الگ الگ مسالہ رہتا ہے چھوک بھی الگ الگ رہتا ہے تو یہ جو چنے کی ڈال رہتی ہے اس میں مین جو رہتا ہے وہ وہی ہے میتھی دانا کا چھوک دیں تب بھی ٹیسٹی بنتی ہے میتھی دانا کا جو چھوک ہے وہ اس کے لیے مین ہے ضروری ہے آپ اس کو کر کے دیکھئے گا اور اس سے کوئی دال کڑوی نہیں ہوتی بہت ٹیسٹی بنتی ہے تینک فو وچنگ